آج میرے ساتھ موجود ہیں عبدالی صاحب کے لکڑی کے تختے کے اوپر خوبصورت پکچرز بناتے ہیں اپنے فن کے ساتھ 35 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے لوگ وہ واری فیڈ والی تصویریں بھیج دیتے ہیں لکڑی کے اوپر بنایتا ہوں میں ایک ایک ڈاٹ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر کتنے محنت کی گئی ہے ناظری گرامی پاکستان سٹوریز اسلام آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد زہیر عباسی ناظری گرامی ان کے ہاتھ میں جو آپ کو ایک فوٹو نظر آ رہی ہے ہمارے صاحب کا وزیراعظم ہمارے کپتان عمران خان صاحب کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فوٹو ہے یہ میں عمران خان صاحب کو گفت کروں گا اگر کوئی شخص بھی مجھ سے خریدنا چاہے اس کو میں بنا کے تو دے دوں گا لیکن یہ جو فوٹو ان کے ہاتھ میں ہے یہ ایک کروڑ روپے کی بھی نہیں دیں گے آئی ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ جو فوٹو بناتے ہیں یہ کس کس پرسس سے گزرنے کے بعد یہ فوٹو بناتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے یہ لکڑی کو ایک شیپ دیتے ہیں اس کی صفائی ہوتی ہے اس کی اوپر ڈرائنگ ہوتی ہے درائنگ کے بعد سب سے پہلے ڈیپ کاروینگ کرتے ہیں ہم لوگ ڈیپ کاروینگ کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈارک پورشن ہے اس کو ہم واضح کرتے ہیں ڈیپ کاروینگ کر کے اس کے بعد پھر فرنس میں اس کو بیجتے ہیں فرنس میں ٹیمپریچر دیتے ہیں اس کو تقریباً کوئی 3 سے 7 گھنٹے تک تاکہ ہمارے پاس دو کلر آئیں تو فرنس میں جانے کے بعد جب یہ جل جاتی ہے تو اوپر سے اس کی سرفیس بلیک ہو جاتی ہے تو تب ہمارے پاس دو کلر آجاتے ہیں ایک لکڑی کا اوریجنل وائٹ اور اوپر سے یہ بلیک اس کے بعد پھر بلیک کو کرجتے ہیں کرج کے اس کے اندر سے کلر کو انورڈ کرتے ہیں لکڑی کا جو اوریجنل کلر ہے تصویر بناتے ہیں اچھا اب جہاں تک میرے اس فن کا تعلق ہے یہ سب سے پہلے میں نے ہی شروع کیا ہے آپ خود اس فن کے خالق ہیں جی میں خود اس فن کا خالق ہوں تصویریں پہلے بھی بنتی تھی کاروینگ سے لکڑی کے اوپر یعنی صرف ڈیپ کاروینگ ہی ہوتی ہے جیسے آنکھ تھوڑی سے شو کر دی بال شو کر دی ہے تھوڑے سے اور بس انڈ یعنی میرے ایک فارمولا بنا ہوا ہے جس طرح کینوس کے اوپر آئل پینٹ سے بناتے ہیں ان کا فارمولا ہوتا ہے کہ وہ ڈارک سے لائٹ کی طرف چلتے ہیں درمیان میں ٹون کاروز آتے ہیں تو میرا جائے وہ ڈارک انٹو ڈیپ ڈیپ کاروینگ لائٹ انٹو سلائٹ یعنی لائٹ سے سلائٹ کاروینگ کرتا ہوں اور درمیان میں جو ہے دوٹس سے میں واضح کرتا ہوں اس کے جو فیس کے جو ناک کا اوبار ہے جو چیکس بغیرہ ہوگئے جو سارے اس کو وہ میں شو کرتا ہوں اب یہ بتائیے گا عبدالی صاحب آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں پینتیس سال سے زیادہ ہو گئے تو آج تک آپ کتنی فریمیں سیل کر رہے ہیں ان کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں بے شمار بے شمار میں کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں میں مجھے شکر الحمدللہ آن لائن مجھے آرڈر ملتے ہیں وڈسیپ کے اوپر بھی آرڈر ملتے ہیں مجھے اور انٹرنیشنلی جہے میں ہو یہ شکر الحمدللہ اسی فن کے توسط سے لوگ اس کو ٹرک آٹ کی طرح ایکسیپٹ کر رہے ہیں پاکستان سے بار بھی آرڈر جا رہا ہے میرا شادی بیعہ پہ لوگ جہے نا وہ البم بناتے ہیں چرد غیر سے تو اب شادی بیعہ پہ یہ مجھ سے پورٹیٹ کپل بناتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں ہمارے بزرگوں کی بڑی وہ ہوتی ہے وہ گدر ہوتی ہے اور ماشاءاللہ ان کی تصویروں کو سب بالکر رکھا جاتے ہیں لیکن پرانے زمانے میں کیمرے تھے اس میں کاغذ کی تصویرہ ہوتے جو پرانے کیمروں کی وہ فیڈ ہو جاتی ہیں اور میری سپیشلٹی ہے کہ مجھے لوگ وہ فیڈ والی تصویریں بھیج دیتے ہیں اپنے بزرگوں کی بارج ہے وہ لکڑی کے اوپر بنایتا ہوں میں اور وہ ایک پرمنٹ چیز آ جاتی ہے اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا جیسے کہ عمران خان صاحبہ فریم پڑھا ہوا ہے ایک فریم بنانے میں آپ کا کتنا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے یہ ساں ڈیپینڈ کرتا ہے کام کے اوپر اس کے اوپر تو میں نے مدلے میں مزہ سے کام کرتا رہا میں دوسرا زہر پیٹ بھی لگاوا ہے ساتھ میں دوسرے کام بھی کرتا رہا آن لائن آرڈر بھی پورے کرتا رہا اور فارق ٹائم میں میں اس کو سکون سے بناتا تھا رات کو ابو من میں اس پہ بارہ بارہ ایک بجے کے بعد اس کے اوپر کام کرتا ہے جی بالکل ایک ایک ڈوٹ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر کتنی محنت کی گئی ہے جو محنت ہے اس کے اندر آپ کی محبت بھی ہے چامل ایکزیکٹلی بالکل یہ تو اگر آپ محبت نہیں کریں گے کسی پلیق تو اس میں جان نہیں آئے گی آرڈ جائے نا آرڈ ایک آرڈ جائے تخلیق کا نام ہے نا اب تخلیق کا نام ہے تخلیق اس وقت ہوتی ہے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے جیسے آپ آرڈ کرتے ہیں پیسنگ کے لیے بھی آرڈ کرتے ہیں آپ نے اس کے ہر ایک آرڈ ٹیسٹ کی کوئی نہ کوئی افریریشن ہوتی ہے کسی نے کسی میرے پاس ہے عمران خان صاحب کا انتہائی بیرہ سے بیرہ 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 بزنے بھی نہیں میں آپ کو زیادہ پیمنٹ دے دوں گا کروڑ روپے دے دیتا ہوں فاری ایک زمپل پھر آپ مجھے سیل کریں اس کے لیے یہ تو نہیں یہ تو یہ نامنیٹ ہو چکا ہے یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میری محنت میری پسینہ میرا سب کچھ جو میں نے اس کے لیے اس کے لیے مختص کیا تھا اس کی کوئی ویلیو کوئی قیمت نہیں ہے آپ یہ بتائی گئے آپ دن کو بناتے رہیں یا رات کو بناتے ہیں یہ میں اکثر تو رات کوئی بناتا رہوں میں تدیگرامی یہ تھے عبدالی صاحب انتہائی کلاکار قسم کے انسان ہیں کڑی کا فریم لیتے ہیں اس کو اپنے مخصوص انداز سے تراشتے ہیں اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی پکچر بناتے ہیں یقین کیجئے کہ وہ پکچر ایسی ہوتی ہے کہ بدا اس شخص کی یادوں میں کھو جاتا ہے یہ عمران خان صاحب کی فوٹو ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے ہی بنی ہے اور انہیں میں گفت کرنا چاہتا ہوں اور انہیں میں گفت کر دوں گا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فریم رات کی تاریکی کے اندر جب بلکل سناٹا ہوتا تھا اس وقت میں اپنے اوزار کو استعمال کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میری تڑپ اور میری محبت بھی شامل ہوتی تھی تو یہ بنتا چلا گیا پاکستان سٹوریز اسلام آباز سے آپ نے ہوسٹ جواز زہیر عباسی کو اجازت دیجئے مگر مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی عبدالی صاحب کی یہ کلاکاری کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی